جب دولت قریب آتی ہے تو دروازے پر سائل اور خواب میں دولت نظر آنا شروع ہو جاتی ہے خانہ کھاتے ہوئے اور نیند میں اگر چھینک آ جائے تو سمجھ جائیں آپ دولت سے مالا مال ہونے والے ہو دولت قریب آتی ہے تو پانچ چیزیں خواب میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں پہاڑ دیکھنا یا پہاڑ پر چڑھنا مچھلی دیکھنا یا مچھلی کھانا خواب میں تک دیکھنا یا جس شخص نے گھوڑا اور اونٹ کا بھی خواب میں دیکھ لیا تو سمجھ لیں کہ یہ دولت قریب آنے کی یقینی نشانیاں ہیں جس گھر میں احمد نام کا بیٹا ہو وہاں رزق کی تنگی کبھی نہیں آتی کھانا کھاتے وقت تمہارے زبان داتوں تلے آ جائے تو سمجھ جب کہ تمہاری قسمت رنگ لانے والی ہے اور تمہیں کامیابی ملنے والی ہے جس گھر میں عورت ہاتھ سے کپڑے دھوتی ہے اس گھر سے دو چیزیں ختم ہو جاتی ہیں نمبر ون ہاتھ سے کپڑے دھونا ڈپریشن کو دور کرتا ہے کپڑوں کا دھونا رنج و گم اور غزن و ملاک کو دور کرتا ہے جب آپ کو ہر وقت کسی کی یاد ستائے اور دل صرف اس سے بات کرنے کو کرے تو سمجھ جاؤ جب آپ کو ہر وقت کسی کی یاد ستائے اور دل صرف اسے سے بات کرنے کو کرے اس پر ظاہر کرو کہ میں تمہارے بغیر ادھورا ہوں اور وہ خود آپ سے رابطہ رکھے گا مگر شرط یہ ہے کہ اس کو بھی آپ سے محبت ہو گھر میں خیر و برکت لانا چاہتے ہو تو گھر سے دو چیزیں نکال دو نمبر من گھر میں دیواروں پر لگی جانور کی نقش نمبر ٹو بلا مقصد گھر میں پالا ہوا خود تھا ان کی وجہ سے خیر و برکت کے فرشتے نہیں آتے کسی فکر کو قبول کیے بغیر اس پر غور کرنا آپ کی تعلیم یافتہ ہونے کی نشانی ہے جو شخص بہانہ بنانے میں بہت اچھا ہو وہ کسی اور کام میں اچھا نہیں ہو سکتا بے وقف آدمی کا اصل علمیہ یہ ہے کہ اس کی کوئی ہماکت آخری نہیں ہوتی شیطان کی کامیابی کے لیے یہی کافی ہے کہ خیر و شر کی کشم کشم اچھے لوگ کچھ نہ کریں پیسہ بدترین آکھا ہے مگر بہترین علام ہے اصولوں کے لیے جنگ کرنا بہت آسان ہے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا بہت مشکل ہے آلہ اخلاقی سطح اکثر دو قسم کے لوگوں میں پیدا ہوتی ہے وہ لوگ جن کی تربیت بہت آلہ ہو یا وہ لوگ جن کا مقصد حیال بہت آلہ ہو کسی فرد کسی قوم کو ہلاک کرنا ہے تو اس کی امید کو مات ڈالیے اور اگر اس سے تعمیر کرنا ہے تو اس کی امید کو زندہ رکھئے وہ آدمی نادان ہے جو ماضی سے نہیں سیکھتا اور بار بار قرآنی غلطیں دوہراتا ہے مگر وہ آدمی زیادہ نادان ہے جو ماضی سے سیکھتا ہے اور ہر دفعہ نہیں غلطی کرتا ہے اپنے گھر میں پودینہ لگا دو اور گھر میں برطن دھو کر ڈام کر رکھنا رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا ہر دوست کو ہر راز نہ بتاؤ دوستوں کے بھی دوست ہوتے ہیں لوگوں کے مو بند کرنے سے بہتر ہے کہ کان بند کر لے زندگی بہتر ہو جائے گی سچے انسان کو ہمیشہ جھوٹے انسان سے زیادہ صفائیاں دینی پڑتی ہیں کسی کو زلیل کرنے سے پہلے خود زلیل ہونے کے لیے تیار رہیں کیونکہ اللہ پاک کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے تنگ دماغ لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا مو ہمیشہ کھلا رہتا ہے جب قسمت اور حالات دونوں ساتھ نہ دیں تو پھر ان کی بات سننی پڑتی ہے جن کی کوئی بھی نہیں سنتا ایک معاشرہ تب ترقی کرتا ہے جب اس معاشرے کے بزرگ درخت لگاتے ہیں حالانہ کہ وہ جانتے ہیں کہ وہ کبھی اس کے سائے میں نہیں بیٹھ سکیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت اپنے خامد کی اجازت کے بغیر غر سے نکل جایا کرتی ہے وہ گھر آنے تک یا خامد کے راضی ہونے تک اللہ تعالیٰ کی نراز کی میں رہتی ہے اپنی ضروریات کے لیے دوسروں کی طرف مت دیکھو جس نے تمہیں پیدا کیا وہ تمہاری ضروریات بھی پوری کرے گا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو سب سے پہلے رشتہ بنایا وہ میاں اور بیوی کا ہی رشتہ تھا اور پھر باقی سارے رشتے اس کے بعد بنائیں اور پھر یہ رشتہ تو ہے بھی ایسا کہ کتنی بھی دھوپ چھاؤں آئے اس رشتے میں ایک دوسرے کے بغیر گزارہ ممکن ہی نہیں یا مالکو یا زلجلالی وال اکرام یہ تصویر بلا تعداد پڑھیں کہ حد سے گزر جائے چند روز بعد اس کا جلوہ ظاہر ہوگا بحکم خدا فقیر کو غنی کرنا اس کا ادنی کرشمہ ہے دیگر خوبیاں بغب عمل خود معلوم ہوں گے ایک ہی گھر میں پیدا ہونے والے بہن بھائی اور ایک ہی دسترخوان پر پلنے والے ایک جیسا ذائقہ ایک جیسی فطرت نہیں رکھتے جب اللہ پاک تم کو ہنساتا ہے تو ہنستے جاؤ رولاتا ہے تو روتے چلے جاؤ چیزیں دیتا ہے تو قبول کرو اور اگر چھین لے تو راضی ہو جاؤ عورت اپنے اندر ایسی طاقت اور صلاحیت رکھتی ہے کہ وہ بدلتے وقت اور حالات کے تقاضے پورے کرنے کیلئے اپنے ماں باپ کا بیٹا اور اپنی اولاد کا باپ بھی بن سکتی ہے عشق اور محبت کرنا کوئی گناہ نہیں ہاں مگر جب بھی کسی عورت سے محبت کرو تو جگہ جگہ اس کی نمائش نہ کرو کیونکہ محبت پردے میں اچھی لگتی ہے یہ دکھاوے کی چیز نہیں جس طرح مردوں کو نیک اچھے اخلاق کی مالک اور باہیہ عورتیں پسند ہیں اسی طرح عورتوں کو بھی با کردار اور ہیہہ دار مرد پسند ہیں ایسا انسان جس کا آپ نے بار بار دل دکھایا ہو تکلیف پہنچائی ہو لیکن اس کے باوجود وہ آپ سے کوئی شکایت نہ کرے تو ایسے انسان سے زیادہ آپ سے کوئی محبت نہیں کر سکتا دل کا سکون اگر چاہتے ہو تو یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کر کے سوا تم کو کہیں نہیں ملے گا اللہ پاک بس اگلے کچھ لمحوں میں تمہارا مقدر بدل سکتا ہے لیکن تم دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا گردن کی پیچھے اور سیدھے ہاتھ پر خارش ہونے لگے تو سمجھ جاؤ بہت جلد دولت کی بارش ہونے والی ہے وہ پانی جس کو سورج نے گرم کر دیا ہو اس سے نہ تو وضو کرو نہ وصل کرو اور نہ آٹا گوندو اس لیے کہ یہ مرض برس پیدا کرتا ہے ہر نماز کے بعد دو رکعت نفل پڑھیں دونوں رکعت میں تین بار سورت کوسر پڑھنی ہے اور سلام پھیرنے کے بعد فوراں سجدے میں جائیں اور تین بار سورت کوسر پڑھ کر اٹھیں جیسے اتیات میں بیٹھتے ہیں اسی طرح بیٹھ کر دونوں ہاتھوں پر پھونک مار کر چہرے پر پھیر لیں اس کے بعد درود پاک آپ نے دیارہ بار اولو آخر پڑھنا ہے حسبون اللہ و نعم الوکیل کو ہزار بار پڑھ کر اس کے بعد دیارہ بار درود پاک پڑھیں اور اس کے بعد دعا کریں اللہ تعالیٰ فرما دے گا کہ جا میرے بندے تو نے جو مانگا میں نے تجھے دیا